پاکس میں خوش پتوں کو آگ لگا کر ماہولیاتی آلودگی پھیلائے جانے لگی باغ جنہ میں قائد آزم لائبیری کے سامنے خوشک پتوں کو آگ لگا دی گئی باغ جنہ انتظام یا آگ لگنے کی وجوہات سے فیلحال لاعلم ہے زین العابدین سے تفصیلات جان لیتے ہیں جی زین بتائیے پاکس انڈ ہورٹیکل سر آتھارٹی کی طرف سے اس عمر پر پبندی آئیت کی گئی ہے کہ پاک اور گرین بیلٹ میں جو خوشک پتے ہیں اور جو جھاڑیاں ہیں ان کو آگ نہیں لگائی جائے گی اور اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی حکم دیا گیا تھا کہ ماہولیاتی آلودگی پر کابو پانے کے لیے ان احکامات پر عمل درامت کیا جائے اس سلسلے میں ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کسی بھی مقام پر آگ لگائی جاتی ہے تو مطلقہ افسر اس چیز کا ذمہ دار ہوگا لیکن پی ایچ اپنے ہی ان احکامات پر عمل درامت کروانے سے کاثر نظر آ رہی ہے اور یہ فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لاہور کا بڑا پاک ہے باغ جنا جس میں لائبریری کے سامنے جو موجود کتہ ارازی ہے وہاں پر جھاڑیوں کو مباجنہ طور پر آگ لگائی گئی ہے اور یہ آگ جو لگائی گئی اس کی ابھی تک جو وجوہات ہیں وہ معلوم نہیں ہو سکی جبکہ پروجیکٹ ڈیریکٹر باغ جنا اور وہاں پر موجود جو باغبان ہے وہ بھی اس چیز سے لاعلم ہے کہ ان جھاڑیوں کو کس طرح آگ لگائی گئی دوسری جانب یہ نوٹیفکیشن بھی موجود ہے کہ آگ لگانے پر متلقہ افسر کے خلاف کاروئی کی جائے گی لیکن پی ایچ این سامنیہ کی طرف سے نہ تو کسی افسر کے خلاف کو کاروئی کی گئی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا میکنیزم بنایا گیا ہے کہ یہ جھاڑیوں اور خوشک پتوں کو جو آگ لگنے کے واقعات ہیں اس کو روکا جا سکے اس حوالے سے باغ جنا کے پروجیکٹ ڈیریکٹر سے بات کی گئی تو ان کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا کہ اس آگ لگنے کی بجوہات کے حوالے سے وہ لاعلم ہے لیکن آگ کو بجھا دیا گیا ہے اور اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے میکنیزم بھی بنایا جائے گا میکنیزم بھی بنایا جائے گا بہت شکریہ زین